مطلب آج تو میں از اٹیچر کڑا ہوں آج میں وائس چانسلر کی حیثیت سے نہیں کڑا ہوں اکیڈیمکس کی بات ٹیچر کر سکتا ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو ملک نے کیا دیا ہے آپ یہ سوچیں کہ ملک کو آپ کیا دے رہے ہیں تو کیا جو پروڈکٹ ہم دے رہے ہیں کیا اس کی ایکسپٹیبیلیٹی گلوبل جاب مارکٹ میں ایسی ہے آج کا یہ ورکشاپ اس نویت کا میرے خیال میں ایک یونیک ورکشاپ ہے کہ گومل یونیورسٹی سے ہم شروعات کر رہے ہیں اور گومل یونیورسٹی میں آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اکیڈیمکس ٹینڈرڈز جو ہم صرف گومل کی بات نہیں کرتے ہم سارے ملک کے اکیڈیمک سٹینڈرڈز کی بات کرتے ہیں کہ ان اکیڈیمک سٹینڈرڈز کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے اور اسی کیلئے ہمارا پہلا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہم چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں ٹوارڈز اکیڈیمک آڈیٹ ملکم ایکس یہ کنورٹیڈ مسلم تھا امریکہ میں یہ ایکس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہر جگہ یہ اسی بندے کے نینٹین سکتی فائیڈ میں ان کو پر شہید کیا گیا اور اس کا یہ سٹیٹمنٹ مجھے بہت ہی اچھا لگا ایڈیوکیشن is the passport to the future اور ٹومارو بلانگس to those who prepare for it today naturally ایڈیوکیشن ایڈیوکیشنیسٹ کا ہی کام ہے فیکلٹی کا کام ہے تو آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا لیڈر بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے آگے جانا ہے تو آپ نے اپنے ایڈیوکیشن کو سٹرنٹن کرنا ہوگا اگر آپ نے اپنے ایڈیوکیشن کو سٹرنٹن نہیں کیا آج کا بھی آپ کو نقصان ہے اور کل میں بھی آپ کبھی بھی دنیا میں اپنا مقام پیدا نہیں کر سکتا یہ جان ایف کینیڈی کا ایک اور میں نے ڈال دیا جو مجھے اچھا لگا یہ بھی موضوع کے مطابق ہے کہ اسک ناٹ وٹ یور کنٹری کین ڈو فر یو اسک وٹ یو کین ڈو فر یور کنٹری کیونکہ ادھر جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں انیورسٹی نے مجھے کیا دیا ملک نے مجھے کیا دیا بڑے لوگ جب بڑے بنتے ہیں تو نیچرلی ان کے تھارٹس بھی بڑے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا دے رہے ہیں جو پروڈکٹ ہم دے رہے ہیں جو گریجویٹس دے رہے ہیں اس پر ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا یہ گلوگل جوب مارکٹ میں باقی دنیا کی ایجوکیٹڈ لوگوں کو کمپیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کم از کم اپنے سبجکٹ کا تو مجھے پتا ہے اپنے سبجکٹ کا مجھے پتا ہے جو ہم پروڈیوز کرتے ہیں جو ہماری یونیورسٹیہ پروڈیوز کرتے ہیں سیلیکشن بورڈ میں میں نے لوگوں کو دیکھا بڑا دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ بندے کو پیشڈی کی ڈگری دی ہے وہ سکول میں پڑھانے کا لائک نہیں ہوتا ہے پرائیمری سکول میں یہ ہم دیتے ہیں اس قوم اور پھر یہی پوچھتے ہیں ہمیں کیا دیا تو یہ بہت بنیادی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے نیتوں پر اور جس قوم کے لوگوں کی نیت ہے ہمارے جیسے ہو ہم اپنے فائدے کا ہمیشہ سوچتے ہیں لیکن ہم کبھی بھی ہمسائے کا نہیں سوچتے بھائی کا نہیں سوچتے کمیونٹی کا نہیں سوچتے گھر کا سارا گند نکال کے گھر کے سامنے دروازے میں پینک دیتے ہیں جس پر سارے لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں یہ مطلب یہ ہے یہ 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 جو یہ جو یہ 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 ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے مطلب یہ ہے کہ بیہیوئر سے باتوں سے نہیں باتوں سے چینجا چینج نہیں ہوتی اپنی عمل سے ہم اپنے فیملی اپنے سٹوڈنٹس اور سب کے بیہیوئرز کو چینج کریں تب ہی چیزیں آگے جا سکتی چیزیں بہتر ہو سکتی آپ نے اگر جوب کیلئے اپلائی کرنا ہے تو وہ دن گئے کہ آپ اخبار اٹھاتے تھے آج کل انٹرنیٹ میں جاتے ہیں آپ چائنہ میں بھی دیکھتے ہیں آپ جپان میں بھی دیکھتے ہیں آپ کوریا میں بھی دیکھتے ہیں آپ کھان پر جاتے ہیں کرانیکل آف ہائیر ایجوکیشن یا آپ ہائیر ایڈی جاپس ڈٹ کام میں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں میں تو دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے باہر جاتے ہیں جاپس کیلئے میڈلی ایس جا رہے ہیں کوئی چائنا جا رہے ہیں کوئی پوریا جا رہے ہیں کوئی امیرکا جوارب so the job market is no more limited to your domicile it's a global job market but the problem with the global job market is your your competency اگر competency ہے اگر آپ کا کوئی کوئی student یا کوئی بھی employee آج بھی Harvard University میں apply کرنا چاہتا ہے for a job so any person can apply for a job کوئی domicile نہیں دیکھا جاتا ہے کوئی nationality نہیں دیکھی جاتی کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے contributions کیا اگر آپ کے contributions ہے اگر آپ کے competency ہے they will they will call you right from گومل university اگر بندی کی competency نہیں ہے تو وہ باسترن سٹی میں ہو even then they will not call him or her کبھی بھی یہ ہم نہیں سوچتے ہم وہی پرانی چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں سمیسٹر سسٹم ہم نے adopt کیا ہے لیکن ابھی تک ہم سوچتے اس annual سسٹم وہی رٹا وہی memorization laziness students کا بھی faculty کا بھی مزے سے آخر میں چندے question دے دیتے ہیں اب ہمیں john f kennedy کی وہ بات کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو ملک نے کیا دیا ہے آپ یہ سوچیں کہ ملک کو آپ کیا دے رہے ہیں تو کیا جو product ہم دے رہے ہیں کیا اس کی acceptability جو 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 مارکٹ میں ایسی ہے جس طرح باقی ملکوں کے سٹوڈنٹس کی ہے نو 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 اب یہ ہماری ریسپانسیبیلیٹی ہے کہ اس پر سوچیں اگر ہم نہیں سوچیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی سنسیس بھی نہیں ہوں گے آپ دی ڈیولپٹ کنٹریز یہ اب ہمارا تیم ہے ابھی تک تو ہم بچوں کو تیار کر رہے تھے کہ اس نے کمپیٹ کرنا تھا اپنے زون میں یا اپنے پراونس میں یا اپنے ڈومیسائل میں لیکن جب ہم نو لیج اکانومی کی بات کرتے ہیں تو نو لیج اکانومی اس میں نیچرلی نالیج کو دیکھا جاتا ہے اور کمپیٹنسی کو دیکھا جاتا ہے اس میں آپ کے ڈومیسائل کو نہیں دیکھا جاتا ہماری جو پریپریشن ہوگی پریپریشن بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا پروڈکٹ جو ہے جو ہمارا گریجویٹ ہے اس کی انٹرنیشنلی گلوبلی مارکیٹیبیلیٹی ہو اور گلوبلی اس کی مارکیٹیبیلیٹی تھا بھی ہوگی جب ساری دنیا میں لوگ کہیں کہ پاکستانی گریجویٹ یہ فرنچ گریجویٹ سے بہتر ہے یہ جرمن گریجویٹ سے بہتر ہے یہ چائنیز گریجویٹ سے بہتر ہے یہ کورین گریجویٹ سے بہتر ہے تو پھر ہم آکے ساری دنیا کے نالج پر بھی ہمارا کنٹرول ہوگا اور نالج کی طرح ہم دنیا کے اکانومی کو بھی ہم کنٹرول کر سکیں گے لیکن اگر ہم اس کے لیبل کو اپلے نہیں کریں گے اپنے پرادکٹ کے تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ تیس بندے اپلیکنٹ ہوتے ہیں اسسسٹنٹ پروپیسر کیلئے پیشڈی بھی ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو رکھنے کا دل نہیں کرتا ہے مجبورا پھر کسی کو تو رکھنا ہے تو ہم اندوں میں کانے راجہ کو رکھنا میں خود میند کی کی ایز ای ٹیچر میں خود میند کی اور ان سے میں بچوں سے کام لیا جب ان سے میں کام لیا وہ بچے آج جدر بھی جاتے ہیں میرے نالج میں ایک گیپ رہا میں میں کتابیں نہیں پڑی تھی میں نے پرابلم سالم نہیں کیا تھے مجھ سے محنت نہیں لیا کیا تھا اس وقت میموریزیشن کا دور ترٹہ لگا میں نے کیا اب چیزیں چینج ہو گئی اب جو میرا سٹوڈنٹ ہے جو میرا بچہ ہے اس کو میں نے پریپیر کرنا ہے نئے چیلنجز کیلئے اور اس کو میں نے گلوبل چیلنجز کیلئے پریپیر کرنا ہے تو اس کی لئے نیچرلی مجھے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا جو کتاب میں نے خود نہیں پڑی تھی اب مجھے پڑھنی ہوگی یا کوئی سٹریٹیجی میں نے بنانی ہوگی کہ جو نالج کا گیپ میرے نالج میں رہی ہے وہ نالج کا گیپ میرے سٹوڈنٹ کیلئے نہ ہو اور ان کیلئے پھر مسائل نہ تو اس کیلئے ہمیں انوویٹیو سوچ نہ ہوگا یہاں پر تو بڑے جوان لوگ ہیں جوان زیادہ ہے تو جوانوں کیلئے پھر نیچرلی پھر چیلنجز کو ایکسپٹ کرنا کمپیرٹیو پھر آسان ہوتا ہے میرا لیب ہے اور میں جس لیب میں کام کراتا ہوں میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ رات کے بارہ بجے لیب میں جاؤ تو آپ کو کم سے کم چھ سات بند اس لیب میں آج بھی ملیں گے میں ادھر ہوں میں کبھی کمپرومائز دے کی جائے اکیڈیمک سٹینڈرز پوالیٹی یہ اب نیچرلی میں بینگ ایٹیچر مطلب آج تو میں ایز ایٹیچر کڑا ہوں آج میں وائس چانسلر کی حیثیت سے نہیں کڑا ہوں اکیڈیمکس کی بات ٹیچر کر سکتا ہے کیونکہ ٹیچر کو پتا ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے پھر اس نے اپنے کنٹریبیوشنز کو بھی ثابت کرانی ہوگی بھئی ہم ہم میں سے ہر بندے نے کمپرٹ کے زون سے نکل نا ہوگی میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں میں کوانٹم میکینکس جب میں پڑھا رہا تھا ہزارہ یونیورسٹی میں خود پریپریشن کرتا تھا اس کے لیے ڈیلی ٹویلف آرز میں اس کے لیے خود پڑھتا تھا ایک کورس کے لیے بارہ گھنٹے میں خود پڑھتا تھا کیونکہ میں بھی میں نے بھی تو اسی نظام سے آیا ہوں وہی رٹھا تو ہم نے بھی مارا تھا اسی نظام سے میں بھی آیا ہوں جس میں جب امریکہ میں گیا تو پیشڈی میں پروپیسر نے کتاب رکھا کہ یہ آپ لوگوں کا کتاب ہے پلان سب چھپ آجیب مجھے اس لیے لگا کہ ہمارا MSC میں نے پشاور سی کی کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی نوٹس پڑھتے تھی کپی شاپ سے نوٹس لیتے تھی M پل میں پنجاب یونیورسٹی سی کی ہے کورس کوئی مشکل کوئی ٹوانٹی پیجز کے نوٹس تھی ان کو یاد کر لیتا یہ پنجاب یونیورسٹی کی میں بات کرتا ہوں اگر اس بیک راؤنڈ سے کوئی سٹوڈنٹ آتا ہے کیا اس کے پاس نالیج ہوگی مطلب ایک بندے نے حفظ کیا کیا وہ لیکچر دے سکتا ہے کنٹنٹ پہ نہیں دے سکتا کیونکہ اس نے صرف حفظ کیا ہے اس کے لیے تو پھر اس کو سمجھ نہ ہوگا پڑھ نہ ہوگا اب یہ ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہوا کہ جب سیمیسٹر سیسٹم آیا سیمیسٹر سیسٹم کی ریکوائر میٹ جو تھی وہ کتابے تھی پرابلمز تھی سٹڈی سٹڈنٹ سنٹر تا لیکن ہمارا مائنڈ ابھی تک ادھر ہی پنسہ ہوگا ہے تو جب آپ بندے سے بات کرتے کہ کام کرو تو وہ کہتا ہے لیب ٹھیک نہیں ہے خدا کے بندے میں نے تو آپ سے یہ نہیں کہہ کہ آپ مجھے کوئی کوئی نیا ریسرچ کر دے دیں میں آپ کو کہ ٹیچنگ ٹیچنگ ٹیگ کرو آپ کے سٹڈنٹ کے پاس نالیج ہونی چاہیے میں سیلیکشن بورڈ میں ایک کوسٹن کرتا ہوں کہ اپنے سبجٹ کے چند کتابوں کے نام بتا دیں آپ سب لوگوں کو پتائے کہ بہت سارے لوگ مجھ سے دراز دیں چند ہے کہ اپنے سبجٹ کے حوالے سے چند کیونکہ کتابیں پڑھائی نہیں جاتی جب کتابیں پڑھائی نہیں جاتی تو پھر ان کا نام کس کو آئے تو اینیوی اب اگر ہم نے دیکھے کہ اپنے پرادکٹ کو اس لیبل تک لانا ہے تو پھر نیچرل ہی اس کیلئے ہمیں کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا اور ہمیں محنت کرنی ہوگی اب these are kind of I'm talking little bit about reasons for change in academics کیا reasons تھی already میں نے خیر اس کو ڈسکس بھی کیا ہے تو اس کا جو بنیادی ریزن تا to achieve maximum possible benefits from higher education in this knowledge economy era like US is getting from its universities like Harvard Caltech Stanford MIT etc HEC switched from old annual system that is VA plus MA to semester system 4 year integrated system so we basically adopted a totally new system to transformation through academics academicians can transform Pakistan from the list of developing to the developed nations if they truly realize their importance in this change to you can compete product no way we don't do this India is taking so much money اور چائنہ چیز میں اتنا کر رہے ہیں اور چائنیز کے اتنے لوگ فلان کنٹری میں یہ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا خاص طور پر جو باہر جن لوگوں نے وقت گزارا ہے۔ تو ادھر آپ کسی بھی لیب میں چلے جائے تو آپ کو ہر ملک کے لوگ ملیں گے سوائے پاکستان۔ اب شکر ہے چائنہ نے کچھ توڑا بہت ایک اموڈیٹ کیا۔ لیکن چائنہ کے ساتھ پھر وہ والیٹی کی پھر ایشوز آ جاتے ہیں۔ ان کے اکیڈیمکس کے والیٹی اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہاں میں اتنا فائدہ دے سکتے ہیں جو ہمیں اس وقت ضرورت ہے۔ تو ونس اگین میں یہ بات آپ لوگوں کو مطلب یہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تقدیر یونیورسٹی پروپیسرز کے ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان کے حالات کے ذمہ دار یونیورسٹی کے پروپیسرز ہیں۔ کیونکہ جتنی بھی پروپیسنلز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ساری یونیورسٹیز کا پیداوار ہیں۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ انجینئر انکومپیٹنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹیوں نے اچھے انجینئر پروڈیوچ نہیں کیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر جو ہے اس کو اس کا ورک ایتکس نہیں ہے یا سمجدہ نہیں ہے تو ہم پھر یونیورسٹی کو کوس دیں۔ کیونکہ یونیورسٹی نے اس طرح کا پروپیسرنل ٹریننگ نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ لوگ گو آن جتنی بھی لوگ یونیورسٹی جتنی بھی لوگ نظام کو چھلا رہے ہیں۔ مجوریٹی آف دیم ہر دا پروڈکٹ آف دیس ہر ان ادر یونیورسٹی۔ سسٹم ہے ہمارے پاس پہلے تو لوگ گلہ کرتے تھے کہ آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے۔ ابھی آپ لوگوں کے پاس سمسٹر سسٹم ہے آپ جتنا پڑھاتے ہیں آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے۔ اب اختیار آج کے اکیڈمکس کا سارا یونیورسٹی پروپیسر کے ہاتھ میں ہے۔ کون سے کتاب کو آپ پک کرتے ہیں؟ کتنا کنٹینٹ آپ پڑھاتے ہیں؟ کتنا محنت آپ بچے سے کرواتے ہیں؟ یہ سارا ہاتھ کے انیورسٹی کے پروپیسر کے ہاتھ میں ہے۔ فریڈم اس میں سمسٹر سسٹم کی جو خوبیا ہے وہ نیچرلی آپ سب کو پتا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ سنٹرڈ ہے اور پریزنٹلی کنسیڈرڈ دی بیسٹ ساری دنیا میں یہ ہی چلی ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی اور نظام ہے ہی نہیں۔ جب کوئی اور نظام ہے ہی نہیں تو آپ کے پاس ٹوئیس ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کی نظر میں کوئی اور نظام ہو تو مجھے بتا دیں۔ کیونکہ جن ملکوں میں سمسٹر سسٹم نہیں بھی تھا تو انہوں نے سب نے سوچ کر کے سمسٹر سسٹم میں آگئے۔ یہ اکسر لوگ پہلے ڈسکشن کرتے تھے کہ ادھر کا نظام ادھر کا نظام جتنے بھی نظام تے وہ سارے سمسٹر سسٹم نکا لیے۔ The quality is degrading day by day. And this is disappointing. اب ہمیں ہی اس کو پر سمبالنا ہوگا۔ انیورسٹی کے پروپیسر ہی نے اس کو سمبالنا ہوگا۔ انیورسٹی کے پروپیسر ہی نے چھوٹے چھوٹے گروپس بنانے ہوں گے اور اس پر سوچنا ہوگا کہ ہم کیسے اپنے بچوں کا بہترین ٹریننگ کرا سکتے ہیں اور ان کو بہترین تعلیم دے سکتے ہیں۔ قوم اپنا نوالہ کاٹ کے انیورسٹیوں کو دے رہی ہیں۔ اور قوم کی ایکسپیکٹیشن ہیں کہ یہی انیورسٹیا ہمارے بچوں کو ٹرین کرائے گی۔ تو یہ جو مطلب یہ ہے کہ ایٹیچیوڈ ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہے۔ یہ ایک ہے۔ یہ ہے۔ پروپیسر میں کلاس نہیں لیا یہ واحد پروپیشن ہے جس میں کوئی چیک ایڈ بیلس نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی لوگ آتے ہیں ان کو ایکسٹریملی سنسیبل سمجھا جاتا ہے اب جس بندے کو سنسیبل سمجھا جاتا ہوں نیچرلی وہ سنسیبل کام ہی کرتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ ریالیسٹک مارڈل پر جائے اور ریالیسٹک مارڈل کیا ہے ریالیسٹک مارڈل یہ ہے کہ پہلے آپ کے پاس نالیج ہونا چاہیے سٹرانگ انڈرگریجویٹ پروگرام ہونا چاہیے جب آپ کے پاس نالیج ہوگا تو پھر اس کے بعد نالیج میں جہاں پر گیپ ہے اس کے لیے پھر ہم ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر لیبز کی پھر ضرورت پڑتی ہے لیکن ہمارا جیسا اگر اکیڈیمکس کا سسٹم ہوں تو پھر اس میں تو ہر بچے کیلیے گیپ ہی گیپ ہے کیونکہ ہمارا جو تیچنگ اور لرننگ ہے انتہائی کمزور ہے نالیج بیس تو ہے نہیں ساری میموریزیشن بیسٹ ہے تو اگر ادھر سے کوئی بندہ نکلتا بھی ہے نا وہ جاتا ہے پھر ریسرچ میں ہم بہت میند کرتے ہیں آپ سب لوگ میند کرتے ہیں ریسرچ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ پیپر سب میٹ کرتے ہیں اچھے جرنل میں تو ادھر سے کمنٹ آتا ہے کہ یار کام تو آپ نے اچھا کیا ہے ریزلٹس آپ نے بڑے اچھے پروڈیوز کیا ہے لیکن اس میں فیزکس کدھر ہے اس میں کیمیسٹری کدھر ہے ادھر جو ہے ہم پر مارک آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا نالیج جو ہے سبجپٹ کا بہت شیلو ہوتا ہے اب اگر میں نے اچھے ریزلٹس پروڈیوز کیے ہیں نا ان اچھے ریزلٹس کو اچھے جگہ پبلش کرنے کے لیے میرے پاس strong نالیج سبجٹ کا ہوا چاہیے اور وہ کدھر سے آتا ہے وہ پر آپ کے انڈرگریڈ پروڈگرام سے آتا ہے ایک سیٹھیک سالی پرام یکنیس ایک ایک درمینتیشن of semester system at all levels from teaching to policy and fill the gaps on war footings without any delay اور اسی پراسیس کو بنیادی طور پر ہم نے نام دیا ہے اکیڈیمک آڈٹ کا کہ ہم نے کوئی ڈیلے نہیں کرنی ہے جہاں پر گیپس ہے جو چیزیں quality کو خراب کر رہی ہیں جن چیزوں کی وجہ سے ہماری quality نہیں بن رہی ان چیزوں کو ہم نے revisit کرنا ہے اور اسی کو ہم نے یہ ایک نئی terminology use کی ہے اکیڈیمک آڈٹ کی ان کو دیکھنا ہے ان کو چیک کرنا ہے اور پھر میں ایک بات یہاں پر پھر کرتا ہوں this is the job of university professors جو بھی university کا پروپیسر ہے پھر وہی بات پر میں آجاتا ہوں کہ آج میں ایک استاد کی حیثیت سے کڑا ہوں ایک استاد کی حیثیت سے کڑا ہوں ایک ایک استاد کی حیثیت سے کڑا ہوں ایک ایک استاد کی حیثیت سے کڑا ہوں کڑا ہوں ایک تص girdک کی دیکھتری عاق تک چڑا ہوں نپ PA organiseد کا حیث نق US پرiek چیزیں کہ کچھ مل دلتگیار ہیں جگہ نو کی طرف سے کڑا ہوں نمید کراتے کرے کر família جا ملےauft Congrats Now اور هیت سے کھٹی تک رہین acknowledge بتاکڑا ہوں برا crochet رہ و فی الزوری ای تلاک اللہ ہوں Causeaths дисپ ی harms ا Taylor من خوراست نیغی کھ چیز چیزوں Co qualidade مہنمہcin گرمین براہ ویہاں دیکھیں اگر ہمارے بچے اپنے گھروں پر جاتے ہیں تو اگر بچے اچھا پیہو کرتے ہیں اچھا کسی ہو جو جو جاتا ہے پیرنر کے ساتھ پھر محلے میں پھر اس کے گاؤں میں شہر میں وہ پوچھ دے ہیں کہ بیٹا یہ بیٹی کس کی ہے کون سے ان انیورسٹی سے پڑے کون سے تاریخ کس کے بچے کون سے کچھ نصیب والدین ہے اور اساتھ سے کہیں کونی کس کے بڑے آپ کو گھون سے انیورسٹی سے کون سے ان سے انیورسٹی سے وہ پورا یقیقا پورا اگر ہمین بچے بچے جائیں گھونے میں پارنے سے کارکنٹھ snoے پارٹ مجھے ہیں کچھ خود دے ہیں وہ اچھا دے ہیں وہ اچھا پیخ منت Bock سے ڈندین سے پھر محلے کی سپاہیات خود رضائے ہیں اسے بات چیز میں وہой اداز کرتے ہیں دوسرا Fez کے ساتPro اپنے والدینر کے سارے ہی ربگ رہے ہیں جو کتنا بزار ہے دیکھیں اپنی پردانے کس کی لئے دینے ہیں اپنی بچوں کی لئے یہ جو سٹوڑ سہی ہمارے چیز ہیں ان کے لئے آپ نے آنا ہے ان کو جیتو آنا ہے و اکثر جو بردو کسی کی جیت کی خاتر میرا اپنا طریقہ ہے کسی سے جیت جانے کا